یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم ماسٹر جی شو میں آپ سب کو خوشاندید دوستو ایک نیا شو لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم بات کریں گے یقین کی یقین ایک ایسا ہتیار ہے ایک ایسی طاقت ہے یقین کیجئے اگر یقین آپ کے پاس ہو تو بڑے بڑے پہاڑ آپ کو راستہ دیں گے اور دریا اپنا راستہ بدل لیں گے اگر یقین موجود ہو تو ریگستان میں پھول کھل سکتے ہیں اس کی ایک زندہ مثال دبئی ہے جہاں لکو دک سہرا تھا اور آج فلک بوس عمارتیں آسمان چھو رہی ہیں دوستو میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں یہ کہانی ہے سنگرپور میں جہاں دو اونچی فلک بوس عمارتوں کے درمیان بندھی ایک تار کے اوپر ایک سٹنٹ مین اپنا بیٹا کندھوں پر بٹھائے ہاتھ میں ایک باس پکڑے ننگے پاؤں چل رہا تھا اس کا ہر قدم سڑکوں پر موجود لا تعداد انسانوں کو دم بخود کر دیتا تھا اور جب وہ اپنا لڑکڑاتا ہوا پاؤں تار پر رکھتا اور تار چھول جاتی تو نیچے موجود مجمع کی سانس اندر کی اندر اور باہر کی باہر رہ جاتی اسی سسپنس اور شش و پنج میں چلتے چلتے اس بازیگر نے دوسری عمارت تک پہنچ کر اپنا سفر مکمل کر لیا اور مجمع کی جان میں جان آئی اس کو اپنی منزل پر پہنچتے دیکھ کر مجمع نے داد دینے کے لیے اتنی تالیاں بجائیں کہ زمین و آسمان گونج اٹھے بازیگر نے مائک میں آ کر لوگوں سے خطاب کیا اس نے کہا کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر چلتا ہوا اس عمارت تک واپس جا سکتا ہوں تمام مجمع نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں اس نے پھر پوچھا کیا میں ایسا کر سکتا ہوں تمام لوگوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں اس پر بازیگر نے کہا تو پھر آپ لوگوں میں سے کون ایسا ہے جو اپنا بیٹا مجھے دے جسے کندوں پر بٹھا کر میں اس عمارت تک پہنچ جاؤں اس کی یہ بات مجمع پو کا عالم تاری ہو گیا سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کسی کے موز سے بات نہیں نکل رہی تھی الفاظ نہیں نکل رہے تھے بازیگر نے کہا آپ لوگوں کو مجھ پر یقین ہے کہ میں اس تار پر چل سکتا ہوں میں یہ مشن مکمل کر سکتا ہوں آپ لوگوں کو یقین ہے لیکن یہ یقین آدھا یقین ہے دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس یقین کی دولت تو موجود ہے لیکن یہ آدھا یقین ہے اور آدھا یقین انسان کو جان جوکوں میں پڑھنے اور مشکل راستوں کا سفر اختیار کرنے سے روک لیتا ہے اور یوں ہم منزل سے محروم ہو جاتے ہیں اسی آدھے یقین کی بنا پر اکثر اوقات ہم لوگ راستے میں ہی اپنا سفر اگورا چھوڑ دیتے ہیں اور منزل کو بھلا دیتے ہیں تمام نئے یوٹیوبرز جو جد و جہد کر رہے ہیں میں انہیں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یقین ہو تو آدھا نہیں پورا یقین منزل آپ کے قدم چومے گی ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آج کے مہسٹر جی شو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے شو میں کسی نئی ٹاپک پر نئی جہد پر تب تک کے لیے میں آپ لوگوں کو کھوں گا خدا حافظ اپنا سفر یقین کے ساتھ تیہ کرتے رہیے منزل آپ تک خود چل کر آئے گی موسیقی